ایک سوال پوچھوں گا آپ سے سوال تو چھوٹا سا ہے لیکن قورت لہن پوچھ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ یہ رشتہ توڑنے کے لئے کیا وظیفہ ہے توڑنے کے لئے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ہے اگر رشتہ توڑنا یہ اطلاق ہونے کے لئے ہاں بسوقع جیسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ میہ بیوی کی بنتی نہیں ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے وہ اسے رشتے کو ختم کر دیا جائے منقطع کر دیا جائے طلاق کی نوبت آ سکتی ہے بج میں حکم بنا لیا جائے صلاح کی کوشی کی جائے نہیں ہوتی تو وہ جو بھی حکم ہے وہ آسانی سے جو وہ رشتے کو توڑ دے تو بعض سے ایسے حالات ہوتے ہیں تو اگر ایسے جینمن حالات پیدا ہو گئے اور رشتہ وہ توڑنا چاہتی ہے یہ نہیں کہ انجینمن ہے خدا نہ خاص ہے عورت کا کسی مرد سے تعلق بن گیا ہے ناجائز اور اب میہ سے جو اطلاق کے چکر میں اس سے دور کرنا چاہتی ہے یا مرد نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو یہ ایسا کرے گا تو یہ حرام اور ناجائز ہے لیکن اگر واقعی حالات ایسے ہیں جینمن کہ بھی آپس میں نبتی نہیں ہیں اب بہتر یہ کہ ہم الگ ہو جائیں تو اول تو یہ کہ آپس کی کانسلنگ کے ساتھ وہ کہہ دیں کہ بھئے ٹھیک ہے اب الگ الگ ہو جاتے کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہیں اگر ایک دوسرے کہ حقوق ہم تلف کرتے ہیں اور آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی اگر اس میں بہتر نہ بنیں مرد یا عورت چاہے کہ وہ خود ہی کسی طریقے سے وظیفہ پڑھیں اور دل بیزار ہو جائے تو اس کے لیے نوٹ کر لیں اس کے لیے آیت ہے بلکہ اس کو بھی چھوڑیے آپ صورت القاریہ صورت القاریہ کا آج میں نے بتایا یہ بھی آپس میں سپریشن کے لیے بہت مفید ہے صورت القاریہ جو ہے یہ آپ فورٹی ون ٹائم پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ دونوں میں جدائی ہو جائے تو فورٹی ون ٹائم پڑھنے کے بعد یہ آپ نے جو وہ بنولے بنولوں کے اوپر دم کرنا ہے بنولے کے اوپر دم کر کے یہ کارٹن کے جو بیج ہوتے ہیں وہ اکتالیسی بنولے لینے ہیں اس کے اوپر یہ دم کرنا ہے اول آخی گیار مرد و دروشیف کے ساتھ ان بنولوں کو جو ایک ایک کر کے جو آگ کے اندر جلانا ہے اور یہ بولتے جلانا ہے کہ فلاں فلاں کے اندر طلاق ہو جائے جدائی ہو جائے فلاں فلاں میں طلاق ہو جدائی ہو جائے یہ نیت کر کے آپ پھینکتے جائیں اکتالیس کے اکتالیس جلا دیں اور یہ آپ نے ٹوئنٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا ہے اور یہ زور کے بعد آپ نے جلانے کا ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ بہت مجرب ہے کہ ایسا رشتہ جس کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے اور آپس میں حقوق تلف ہو رہے ہیں تو وہاں آپ کو اس کے کرنے کی اجازت ہے ویسے عام کسی حالات میں کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے اللہ کی طرح سے وعبال بھی پڑے گا اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ میرے اس وظیفے کو کوئی مسیوز کریں تو اس کا خود ذمہ دار ہوگا آپ نے کلیریفیکیشن دے دی موسیقی